پی ٹی آئی کی قیادت کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاز پی ٹی آئی کے سینئر پارٹی رہنما الیکشن کمیشن کے باہر پہنچ گئے ہیں تو پی ٹی آئی کی قیادت الیکشن کمیشن کے خلاف سراپائے احتجاز ہے اور پی ٹی آئی کے سینئر پارٹی رہنما اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے ہیں اور نارے بازی بھی کی جا رہی ہیں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں اس میں شوقت ہمارے صد موجود ہیں اس میں بتائی کا تازہ ترین صورتحال تریکی انصاف کے عرقین پارلیمنٹ کا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج جو ہے وہ جاری تھا پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک پا جو ہے وہ مارچ کے آگے ہے جبکہ اندر جانے کی اجازت نہ ملنے پر پیٹی ایرہ نماؤں نے اپنی عداش جو ہے وہ باہر ہی الیکشن کمیشن کے بیوٹی افسر کو جمع کرا دی ہے چیف الیکشن کمیشن سے مصافی ہونے کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑنے لگا ہے جبکہ اصرد عمر عیوب راجہ حورم نواز میں پارٹی کے عرقین جو ہے وہ پارلیمنٹ اور مکلہ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک احتجاجی مارچ کی ہے اس کے لئے پر بات جائے تو ایس نائن پارک میں جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف جو اپنا شام پاور شو دکھانے جاری ہے چھے بجے کا ٹائم دیا گیا ہے یہاں پر اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کیونکہ صبح کے وقت جو ہے یہ کہا گیا تھا پاکستان تحریکی انصاف کے جانب سے کہ ریڈ زون کے علاقے میں جو ہے ریڈ زون کے ایریا میں جو ہے یہ احتجاج کیا جائے گا لیکن حکومت پاکستان جو ہے حکومت نے منع کیا اور اس کے بعد جو ہے ایس نائن پارک میں جو ہے یہ شام کو جو ہے یہاں پر ہونے جا رہا ہے احتجاج جو ہے یہاں پر جلسہ کیا جائے گا پاکستان تحریکی انصاف کے جو چین میں نے امیان خان وہ یہاں پر خطاب کریں گے سات بجے ویڈو لنک کے ذریعے اور ابھی دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں کارکران جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے پارٹی پرچن جو ہے وہ اٹھائے میں ساتھ جو ہے اگر بھی یہاں پر ٹرافیک سورتحال کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ہمیں یہاں پر ٹرا جانات کی جاری ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چھے بجے کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے جلسے کے لیے تو عوام کا سلسلہ جو ہے یہاں آنے کا وہ شروع ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمہ شاکت آپ نے ہمیں تفصیل این آگاہ کیا آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے چھے بجے کا ٹائم دیا گیا ہے جلسے کے لیے اور ایف نائن پارک میں یہ جلسہ ہونی جارہا ہے جگہ کو تبدیل کیا گیا سات بجے بتایا جارہا ہے کہ شہرمن پیٹر ایم راند خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے